آداب ناظرین لازوال اردو چنل میں آپ کا گھر مقدم میں ہوں آپ کا میزبان شاہ حلال آئیے ڈالتے ہیں دن بر کی اہم خبروں پر ایک نظر زلہ پنچ کے شاہپور سیکٹر میں اتوار کے روز ہندوستان اور پاکستان کی فوج کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں زخمی ہونے والا بچہ اتوار کی رات دیر گئے زخموں کتاب نلاتے ہوئے دم توڑ بیٹھا شاہپور سیکٹر میں اتوار کو ہندوستان اور پاکستان کی فوج کے درمیان باری فائرنگ کے تبادلے میں ایک نوزائد بچہ اور اس کی والدہ فاطمہ جان زوج محمد قاسم گجر زخمی ہوئے تھے علاوہ عزی محمد عارف ولد محمد سید راتر نامی ایک شہری بھی زخمی ہوا تھا ذرائنی بتایا کہ زخمیوں کو علاج امالجے کے لیے زلہ اسپتال پنش منتقل کیا گیا تھا جہاں نوزائد بچہ جس کا ابھی نام بھی نہیں رکھا گیا تھا زخموں کی داب نلاتے ہوئے اتوار کی رات دیر گئے اپنی ننی جان جان آفرین کے حوالے کر گیا دیکھے عوامی اتحاد پارٹی بلال سلطان نے آرٹیکل 35 لیپر ذراعہ اقلاق سے بات دیتے ہوئے کہا یہ آر ایس اس کی پالسی ہے کہ کشمیریوں کو تذبور میں رکھو دیکھے دس آزار یہاں فوج بیجی گئی اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے یہ کشمیر میں کشمیری کو عذاب میں رکھنا چاہتے ہیں مسکیولر پاور کے ذریعے کشمیریوں کو ٹیررائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ 35 اے کا جو ایبروگیشن کہہ رہے ہیں کہ ہم کریں گے دیکھو ہمارے ساتھ جو رشتہ ہندوستان کا وہ 35 اے اور 370 ہی ہے یہ ایک بریج کا کام کرتا ہے یونین آف انڈیا کے ساتھ جس دن یہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے اسی دن ہمارے رشتے جو ہے سارے ہندوستان کے ساتھ ختم ہو جائیں گے عوامی ادھاعت بارٹی کا سٹین یہ ہے کہ گورنمنٹ کو کلیر کرنا چاہیے کہ وہ کشمیریوں سے آخر چاہتے کیا ہیں پچھلے ستر سال سے ہم پس رہے ہیں ستر سال سے ہم مر رہے ہیں اور ہماری زندگیاں عجیرن بنائی ہے گورنمنٹ آف انڈیا نے کس بات کے لیے یہ کس چیز کی ہمیں سزا دی جا رہی ہے دوہزار تیرہ میں محکمہ فائر اینڈ ایمرجنزی میں منتخب ہوئے امیدوارو نے لسٹ مشتہر نہ کرنے پر احتجاج کیا ہے امیدوارو نے سری نگر میں مطالبات کو لے کر احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ چھ سال گزر جانے کے بعد بھی لسٹ شائع نہیں کیا گیا جس کی سبب بولو مشکلات سے دوچار ہے یہ پروٹیسٹ جو ہے جو فائر اینڈ ایمرجنزی سریز دپارٹمنٹ ہے دوہزار تیرہ میں ایک نوڑکیشن آئی تھی اس کے تاتھ ہم نے دو بار جو ہے فیسکل اور ریٹن اگزام سکالی پہ کیا ہے اب کیا ہے کہ اس نے ایک کوٹ کیس ہوا تھا جس کے بعد ایک ججمنٹ آئی پرنسپل سکٹری ہوم کے اوپر تو پرنسپل سکٹری ہوم ساہ جو ہے شلین کیابرا صاحب اس نے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی تین بندے کی شکیلو رحمان جو سپیشل سکٹری ہے راشد رینا انڈر سکٹری ہے ان کے اوپر ایک کیس چھوڑا تھا تو انہوں نے ایک رپورٹ دیا ہے جس کا ڈیسیجن ابھی پرنسپل سکٹری صاحب نہیں دے رہے جبکہ جو گورنمنٹ شوڑول ہے جو گورنمنٹ سرکولر نیا بن چکا ہے دس دن کے اندر جو ہے فائل ٹیبل سے نکلنی چاہیے آج سات مہینے ہو گئے دوہزار اٹھارہ سن چیکنڈ بار جو ہے سارے اگزامز کالفے کر چکے ہیں اب اگر چھ مہینے ہو گئے دس دن اور چھے مہینے میں تو پانچ مہینے اور بیس دن کی فارق ہے اتنی فارق اگر رہ گئی گورنمنٹ کے حکام کے تھا تو عام انسان کیا کرے گا اور ایک باب چھنے جو ڈیریکٹر جنرل ہے اینہ اکمار صاحب فائر ایمرجن سرویس کے انہوں نے دس دن پہلے ایک رپورٹ دیا تھا ایک ویڈیو آیا تھا ان کا کی جو یہ رسٹ ہے یہ فائنل سٹیج پر ہے تو وہ فائنل سٹیج کب آیا گا اس کے بعد بھی آج دس پندرہ دن ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک ڈیسیجن نہیں آرہا ہے ہم انڈین کانسٹوشن کے اگینرشپ کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کوئی بھی حرکت نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں مجبور کر رہے ہیں ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ آپ کو ہی غلط حرکت نہیں دے اگر آپ کی دوانس پوری نہیں ہوئے اگر ہماری دوانس پوری نہیں ہوئے تو یہ مسئلہ جو ہے بہتی سنجیدہ قدم اٹھائے گا تو روڈ جو ہے بلاگ ہو جائیں گے ہم نہیں چاہتے ہم اب بھی کہہ رہے ہیں ہم نہیں چاہتے ہم انڈین کانسٹوشن کے انڈر ہی رہنا چاہتے ہم اس کے اگینرشپ نہیں جانا چاہتے لہذا ینورسٹی طلاب نے غلط امتحانی پرچے دینے پر ینورسٹی حکام کے خلاف احتجاج کیا ہے طلاب کا کہنا ہے کہ دیڈ شیٹ ایک پرچے کا تھا جبکہ سوالیں دوسرا امتحانی عملہ تھمایا جس کے سبب انہیں ذہنی کوفت کا سامنا کرنا پڑا ہے موسیقی 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 انیمتنا کے دور افتاد علاقہ شانگست شیرگن کی مقامی آبادی سڑک کی خستحالی پر محکمہ آرن بی کے تین سخت نالا ہے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر سڑک کو لے کر کئی بار متعلقہ محکمہ کو آگا کیا بیا تاہم آئی تک محکمہ آرن بی نے اس سڑک کی طرف توجہ مرکوز نہیں کی اس سلسلے میں اسسنٹ ایسکیلی انڈینر کا کہنا ہے کہ سڑک پر کام جلد شان ہوگا لیکن شانگست سے لے کر آہو تک روڑ جا رہا ہے اس پر کوئی اتاوجوں نہیں دے رہے اور جو یہاں کے عوام ہیں وہ بہت مشکل میں اور واقعی جو ہمارے یہاں کے جو لوگ ہیں دوست ہے وہ بھی ہمارے ساتھ آئے ہیں اور ہم نے بار بار ان کو رکسٹ گیا لیکن انہیں کوئی گور نہیں کیا گور ہے یہ پہلے دوار سکیم تھی کچھ اپنے سانو چاہتا ہے لیکن اس بار ہمارے پاس کچھ ڈیوے لیمٹیڈ ایڈوٹیشن سی میکرومیزیشن کی ہماری Kingston میں مجھے میرے انڈر ابوٹ 300 کلومیٹر سے تو جس کے لیے مجھے ایک کوٹر آٹھ کلومیٹر کرنے ہیں میکرومیزیشن جولئی تھی ہے تو اس کے لیے مجھے اور اور ایک ایک دیکھنا پڑتا ہے تو اس سارے اس ایریا میں سارے کلومیٹر کا بسپرش ہو رہے ہیں ڈائٹھنا بسن شیئر بن آور رہے ہیں ڈائٹھنا بسن سے کر سکتا ہوں گا جمہو کشمیر عوامی فورم کی جانب سے رشوت مکت سوسائٹی پر پورا من ریلی مکالی گئی جس میں سماج کو رشوت سے پاک کرنے کے نعرے بلند کیے گئے کلگام میں زلہ ساتھی پر چیسٹ گیرم ٹورنامیٹ کا آگاز ہوا ہے افتتہ ہی تقریب پر زلہ ترکیاتی کمیشنر ڈاکٹر شمیم احمد موجود رہے ٹورنامیٹ میں مختلف سکولوں کے طلاب شرکت کر رہے ہیں ناظرین یہ تھا لازوال اردو چینل کا اب تک کا خبرنامہ کشمیر کی چھوڑی بڑی خبروں کو دیکھنے کے لئے جڑے رہے لازوال یوٹیوب چینل کے ساتھ تو دیجے مجھے اجازت خدا حافظ کرنے سے آپ کو تاجہ ترین خبروں کی پوری جانسکاری ملے گی